اب میں ہمارے جو شیاکتہ ہے اس کے پریسیڈنٹ جناب عشرت صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آئیں اور آل انڈیا شیعہ پتلا بول کے آپ ممبر بھی ہیں اور اگزیکیٹیف کے ممبر ہیں آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں جناب عشرت صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ محترم صدر صاحب اور علماء حضرات اور سامین آج کا جو یہ آل انڈیا شیعہ پرسنللہ بورڈ کا نقاط کیا گیا ہے میٹنگ کا یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے اس وقت کو لے کے کہ جس وقت ہندوستان میں بہت سے مسائل کو لے کے یہاں تک کی سپریم کورٹ سے لے کے پارلیمنٹ اور ہماری اسٹیٹ گورنمنٹ تک بہت سے معاملات ایسے ہیں جو اسپیسیفکلی مسلمانوں سے متعلق ہیں بہت سے معاملات پہ اور لوگوں سے آپ نے بہت سے باتیں سنی لیکن صرف بہیسیت قانون کے ایک اسٹرینڈ کی حیثیت سے میں بات کرنا چاہتا ہوں ٹپل ڈائیورز پہ بہت آسانی سے ہم یہ کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ٹپل ڈائیورز جو ہے وہ ہمارا معاملہ نہیں ہے ہمارا معاملہ مسئلہ شیعہ کمیونٹیٹس سے نہیں ہے بلکہ یہ دیگر اور جو چار مسئلنے ہیں ان سے متعلق ہے لیکن اس بات کو کہہ کہ ہم اپنی ذمہ داری سے ہٹ نہیں سکتے سب سے بڑا الزام ہمارے اوپر یہ آتا ہے کہ ان کا نقطہ نظر جو ہے وہ اس کے بالکل خلاف ہے لیکن کیوں خلاف ہے اس کے اوپر اگر ہم نظر ڈالیں تو وہ بہت مضبط ثابت ہوگی اور جو دوسرے لوگ ہیں جو ہمارے کمیونٹی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو مسلمان ہیں وہ ہم کو اپنے سے دور سمجھتے ہیں تو ان کے لیے صرف دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ٹپیلڈ ڈائیورس کے معاملے میں سپریم کورڈ کے سامنے جو اس وقت مقدمہ چل رہا ہے ان کو بنچ کر کے ان کی ایک سنوائی سپریم کورڈ کر رہا ہے اور شور یہ مچایا جا رہا ہے پورے ہندوستان میں اور انٹرنیشنل میڈیا پر بھی کہ یہ سپریم کورڈ تیہ کر دے گا ہمیشہ کے لیے لیکن ایک بات آپ کو بتاتے چلیں کہ نائنٹین ففٹی ایٹ میں اسی سپریم کورڈ کی ایک رولنگ ہے کہ کوئی بھی فیصلہ جو مسلمانوں سے متعلق ہے اسلام سے متعلق ہے اور قرآن سے متعلق ہے اس کا فیصلہ نہ تو قانونی طور سے اور نہ کانسٹیٹوشنل لیویل پر کیا جائے گا بلکہ اس کا جو بیس ہوگا وہ قرآن ہوگا only and the basis of the Quranic verses قرآن کا جو انٹرپیٹیشن ہے اسی کے اوپر سپریم کورڈ بھی اپنا فیصلہ دے گا سپریم کورڈ کا کام صرف اتنا ہے کہ اس کا انٹرپیٹیشن کر کے اور وہ ایک ججمنٹ سامنے رکھ دے کہ جو ایک ایسی پوزیشن پیدا ہے جس کے اندر روز روزی معاملات پیدا ہوتے ہیں تو پہلی چیز جو ٹپل ڈائیورس کے اوپر انویٹ کیا جاتا ہے وہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ ایک بار میں تین بار طلاق کہ کے اور اس کو الگ کر دیا گیا اب اس کے ہسٹاریکل پرسپیکٹیو میں نہیں جانا ہے کیونکہ وہ بہت ایک انٹروورشیل ہے تو اس کو نہیں لانا ہے بلکہ اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ یہ کیوں غلط ہے جب بھی ڈائیورس ہوتا ہے اس طرح سے ٹپل ڈائیورس دے دیا گیا تو اسلام نے ایک حد بھی قائم کر دی کہ اس کے بعد اگر اسی عورت سے تم کو دوبارہ شادی کرنا ہے تو اس کو ایک طریقہ اپنانا پڑے گا جس کو حلالہ کرتے ہیں انگریزی میں انٹر میجری میریج کہتے ہیں کہ وہ دوسرے شخص سے شادی کرے گی باقاعدہ کنزیومیشن ہوگا اس کے بعد ڈائیورس ہوگا لیکن یہ پہلے سے شرط نہیں لگائی جائے گی دوسرے شخص کے ساتھ شادی کرنے پر بلکہ یہ اگر وہ دے دیتا ہے اپنی مرضی سے طلاق تو پھر اس عورت سے وہ شخص دوبارہ کر سکتا ہے تو یہ کیوں رکھا گیا یہ اس وجہ سے رکھا گیا کہ بغیر سوچے سمجھے جس آدمی نے طلاق دے دیا ہے تو اس کو ایک بطاعت پنیشمنٹ کے کہ اس کے اوپر یہ پنیشمنٹ رکھ دیا جائے کہ تم ایسا کام نہ کرو ورنہ حلالے کے بعد تم اسی عورت سے دوبارہ شادی کر سکتے ہو بس یہی جو ہاں سامنے رکھنا تھے خدا آپ